بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر ون زیرو ایٹ اوپن کر لیں یہاں سے ہم شروع کریں گے خماد فاہد why did not you come to school آپ سکول میں کیوں نہ آئے yesterday کل yesterday ہوتے گزرا ہوا کل آپ کل سکول کیوں نہ آئے فاہد i was not well میں ٹھیک نہیں تھا خماد what happened کیا ہوا یعنی کہ کیا واقعہ رونما ہوا فاہد i had tooth age میرے دانت میں درد تھا خماد did you go to the dentist کیا آپ جو ہے وہ ایک dentist یعنی کہ جو دانتوں والا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں dentist کے پاس گئے تھے فاہد yes جی give me the medicine اس نے مجھے عدویات دی یعنی کہ اس نے مجھے دوائی دی i am feeling better اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں no ab ہماد ok ٹھیک let's go to the classroom آؤ کمرہ جماعت میں جائیں next page number آپ one zero nine پر چلے جائیں اس پیج کو ہم جو ہے وہ read out کریں گے a long time ago کافی عصہ پہلے there was a wizard یہ ہوتا ہے ایک جادوی یعنی کہ جادوگر who made اس نے بنایا a new spell ایک نیا جادوی طریقہ بہت عصہ پہلے ایک جادوگر تھا جس نے ایک نیا جادوی طریقہ بنایا whoever use جو کوئی بھی استعمال گاتا the spell جادو کو would get perfect it تو اس کے دان ٹھیک ہوتے یعنی کہ وہ جس کے ساتھ بھی جادو جو استعمال گاتا تو اس کے دان جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے perfect کا مطلب وہ دا ہے مکمل ہونا ٹھیک ہونا the wizard جادو کا decide فیصلہ کیا to use it on one of his توڑ کہ اس کو کسی نہ کسی مینڈک کے اوپر استعمال کیا جائے آفٹر دا سپیل واز کاس آفٹر دا سپیل جادو کے اثر کے بعد دا ٹوڑ مینڈک بیکیم آ ویری سمائلی ہیپی کریچر بیکیم بن گیا آ ویری سمائلی ایک بڑا مسکراتا ہوا خوشکن کریچر مخلوق یعنی کہ جادو کے اثر کے بعد ایک مینڈک بہت زیادہ ایک سمائلنگ ہیپی کریچر ایک مسکراتی ہوئی مخلوق بن گیا نوٹ آنلی کھڑ ہی نو ایٹ آل شورس آف فور نوٹ آنلی اب وہ نا صرف ہر قسم کے جو وہ کھانے کھا سکتا تھا بٹ آلسو ہی سٹارٹر سپیکنگ لیکن ہی آلسو سٹارٹر سپیکنگ اب وہ بول بھی سکتا تھا اب دیکھنا اس کو پر جادو ہو گیا اس کے دانت آگے اب وہ ڈیلائٹڈ ویڈ دا چین میں خوش ہوں ویڈ دا چین تبدیلی سے مینڈک کہہ رہے بیٹا ریپیٹڈ دا ٹوڈ یعنی کہ مینڈک نے دھر آیا پراؤڈلی فخر کے ساتھ آئی پریفیر ایٹنگ پریفیر کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا کسی چیز کے اوپر ایٹنگ کھانا کینڈیز ٹافی کو ٹو فیڈنگ نوٹس دیکھا دا ٹوڈ کے مینڈک واز ٹیکنگ لیٹل کیر ابوڈ چوزنگ وٹ تو ایٹ اب بہت کم کیر کر رہے ابوڈ چوزنگ وٹ ٹو ایٹ کھانے کے لیے اینڈ ہی کیپ آن ٹیلنگ دا ٹوڈ اور اس نے بتایا مینڈک کو لو آفٹر یور ٹیت اپنے دانتوں کی دیکھ بال کرو مسٹر ٹوڈ مسٹر مینڈک برش ڈیم ان کو برش کرو سو یو دو نوڈ گیٹ ٹو ایٹ آکے تمہیں جو ہے دانت کی درد نہ ہو اباب آل دو نوڈ ایٹ سو مینی سویڈ اباب آل اوپر والی دو نوڈ ایٹ سو مینی سویڈ اب تم جو ہے وہ کوئی ٹافی نہیں کھا سکو گے ہو ایور البتہ دا ٹوڈ دیڈ نہ پی مچ اٹینشن مینڈک نے کوئی توجہ نہ دی ہی تھوڈ ہیز ٹیت اس نے سوچا اس کے دانت بہت ٹو سٹونگ بہت زیادہ مضبوط ہیں فارم اس کے لیے ہی لائیڈ اینڈ انجوائیڈ سویڈ ہی لائیڈ اس نے پسند کیا انجوائیڈ کیا سویڈ مٹھا اس نے کوشش نہیں کی کہ کم کھائے یعنی کہ میٹھا بہت زیادہ کھایا ون ڈے ایک دن آٹوٹ ایک دانت سٹارٹر ڈیکئنگ اس کو جو ہے ڈیکئنگ کا مطلب خراب ہونا زنگ لودہ ہونا کیڑا لگنا ون ڈے ایک دن آٹوٹ سٹارٹر ڈیکئنگ ایک دن میں اس کے ایک دانت کو کیڑا لگنا شروع ہو گیا اور آجسہ سے یہ کیڑا پھیل گیا اس کے پورے موں میں سون جل دا ٹوٹ سیل میڈگ نے محسوس کیا that there were holes کے سراک ہیں in all his teeth اس کے تمام دانتوں میں سراک ہو گئے ہیں and they were starting to fall out اب وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں he decided فیصلہ کیا to start looking after them کہ اب جو ہے وہ ان کی دیکھ بال کرے گا but by then it was too late لیکن اب وہ بہت دیر کر دی جب وہ لیٹ ہو گیا when his last tooth جب اس کا آخری دانت fill out گر گیا وہ کھو بیٹھا قابلیت کو to talk and eat باتے کرنے کی and eat کھانے کی جب آخری دانت گر گیا تو وہ باتے کرنے کی اور کھانے کی قابلیت کو بھی اس نے کھو دیا next پیج پر آجیں بیٹا آپ پیج نمبر 110 کے اوپر آجیں poor mister بچارہ mister toad if he did not lose that last tooth اگر وہ نہ خوتا اپنا آخری دانت he could have toad the wizard تو وہ بتا سکتا تھا جادو گر کو to give him new teeth کہ وہ اس کو نئے دانت دے and would promise اور وعدہ کرے گا to take care of the new ones better nothing could be done now اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے دانت ہی گر گے تھے اب وہ کیسے بولتا یہ دیکھیں اس کی تصویر there is nothing more distaste for distaste میں نے ہوتا ہے کیڑے مکوڑوں کے علاوہ اس کے لیے زائقے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی یہ تو تھا بیٹا آج کا لیسن جو میں نے آپ کو ریڈوٹ کروا دیا ہے امید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ اسلام علیکم